اسلام علیکم ناظرین کشمیر نیوز بیرو کے اردو بولٹنز کے ساتھ میں ہوں سجار ازگر نظر ڈاکتے ہیں اج دن کی سب سے اہم سرکھیوں پر انیس فیصد اضافی کرایاں وصول کرنے والے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے آرچیو کشمیر کی وارننگ کاریڈ لسٹ مرتب ہونے اور منظریں آنے سے پہلی اضافہ وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں مسافر گاڑیوں کے ڈرائیور اور کنڈکٹروں کی جانب سے از خود انیس فیصد اضافی کرایاں وصول کرنے پر آرچیو کشمیر اکرام اللہ سٹاک نے اس کاروائی کو ناکابل برداشت اور متنبے قرار دیتے ہوئے ایسے ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں سے کہا کہ ابھی صرف سرکار کی طرف سے فیصلہ لیا گیا ہے نہ کہ ریڈ لسٹ منظر عام آیا ہے ریڈ لسٹ آنے تک وہ مسافروں سے اضافی کرایاں وصول نہ کرے اضافی کرایاں وصول کرنے والوں کے خلاف کاروائی کا عمل میں لائی جائے گی دیکھیں یہ جو ریکومنڈیشن ہوئی ہے جو پیپر میں بھی آیا تھا پرنٹ اور ایڈکٹروں میں آیا تھا یہ صرف بھی ریکومنڈیشن ہے اس میں بھی بازارت تک گورنمندر سے جب تک حکوم نامہ جاری نہ ہوگا کرایاں نامہ جاری نہ ہوگا تب تک کوئی بھی ڈرائیور یا کنڈکٹر ہے وہ اضافی کرایاں نہیں لے سکتا ہے اس کے لئے پھر روٹ وائز ہم کرتے ہیں مقررد کرایاں جو بھی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ریکومنڈیشن کے بعد اس میں ابھی جب تک گورنمندر نہیں ہے تو میں سبھی جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی ڈرائیور اور کنڈکٹر حضرات ہیں میں ان سے بھی یہ درکاست کروں گا کہ ابھی آپ اضافہ جو ہوا ہے اس کا کرایاں مت یہ ابھی پرانا کرایاں چل رہا ہے اور اگر ہمیں یہ شکایت کے لئے سے ملی تو ہم اس گاڑی کو بلا کریں گے اور ان کی فٹنس اگر ہے جو ہماری پاس کاروائی ہوتی ہے وہ سخت سے سخت ترین کاروائی کریں اگر وہ اس سے پہلے ہی کرایاں لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں جنرل پاپلس سے بھی یہی درکاست کروں گا کہ اگر کوئی بھی گاڑی ان کو زیادہ کرایاں لیتے ہیں اس کا نمبر ہمیں ایس ایم ایس کر دے اس کے خلاف کراوائی کی جائے جنرلین جنرلین گورنمندر جو ہی نکلے گا اس کے بعد ہی وہ کرایاں لے سکتے ہیں کہا تمام افراد کرونا مخالف اکسین لے تاکہ ہمیں جمہور کشمی میں کوئی نینٹین کے خلاف جنگ جیدنے میں مادت ملے خانموں کے فوجی کی اپنے لفشنل کارنل کی خودکسی کے بعد آج بادامی باغ میں بھی فوجی اہلکار نے اپنے آپ کو فانسی دے کر خودکسی کی سرخہری ذرائع کے مطابق دارال حکومت سے لنگر میں بادامی باغ فوجی چھاونی میں ایجی سیو پوائنٹ کے نزدیک ایک فوجی اہلکار اپنے آپ کو فانسی دے کر زندگی کا خاتمہ کیا اگرچہ مذکورہ فوجی اہلکار کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا ہم داخلوں نے انہیں مردہ قائم فوجی کے اپنے تائنہ لفشنل کارنن نے سرویس رائفل سے خود پر گولیاں چلا کر زندگی کا خاتمہ کیا تھا میرویز کشنیر مولی عمر فاروق مذہبی فرائض انجام دینے کے لیے آزاد دیس ماہ پر مشتمل خانہ نظربندی ختم خوریت کانفرنس آئین کے چیئرمن میرویز مر فاروق کی بیس ماہ خانہ نظربندی کو آج حکام نے ختم کر دینے کا اعلان کیا کیا درہیو مر فاروق کو چار اگرس 2019 کو انتظامین نے خانہ نظربند گیا تھا آقیب کو قدل کیا گیا خود کشی کر دے تو جسم پر نشان نہیں ہوتے ڈلی میں اپنے ہی کمرے میں مردہ پائے گئے چھوٹی سالہ کشمیری نوجوان کہ اہلک خانہ کا الزام حکومت سے کی انصاف کی مان سرنگر کے باغت علاقے سے تعلق رکھنے والے چھوٹی سالہ آقیب رشید بٹ فلدوب دورشید بٹ کو دلی میں اپنے ہی کمرے میں دو مارش کی شام کو مردہ پائے گیا جن کی لاشہ آج ان کے آبائی علاقے میں پہنچ گئی جہاں ان کا نماز جناز آدھا کیا گیا مذکورہ نوجوان کے اہلک خانہ نے الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیٹے کا مقتل کیا گیا ہے انہوں نے جو مکشمی رکھنے گورنر مانوسینہ اور دلی پولیس سے گہر جانب دارانہ تحقیقات کی اپیل کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملوثین کو کیفہر کردار تک پہنچایا جائے مزید خبروں کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کریں اور آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ڈی جے اجازت اللہ نگے بات اجارت کو فروغ دینے کے لئے کشمی نیوز بیرو آپ کو ایک بہترین موقع فرہم کرتا ہے آئیے اپنے پروڈیکٹس اور سرویسز کو مناسب قیمت پر ایڈوٹائز کرائیں آج ہی موقع کا فائدہ اٹھائیں مزید تفصیلات کے لئے رابطہ کریں کشمی نیوز بیرو راجباک سریڈا کال 1-9-4-3-5-9-0-7-2 اور 9-9-0-6-4-0-4-8-5-9